موسیقی اور اس کے بعد پریس کانفرنس کی ہم کہہ رہے تھے جیسا میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں بھی بتایا کہ وہ سب سے لمبی کیا کہتے ہیں کانی اس نے کی کفایت اللہ نے کہا جی دس لاکھ لوگ آئے تھے کل والے جلسے میں وہ اس کا حصہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا مریم نے آکے ایک نئی چیول مار دی اس نے تو مطلب ہم دس لاکھ کر رہے تھے کہ یہ کیا کانیاں کر رہے ہو مریم نے آکے اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا تو یہ پہلے ذرا آپ سن لیں مریم نے کیا کہا ہے پھر اس پہ بات کرتے ہیں مریم کیا کہہ رہی ہے وہ تو کہہ رہی ہے جی لاہور کی تاریخ سب سے بڑا جو ہے وہ جلسہ ہوا اس طرح کا جلسہ تو پہلے ہوئی نہیں سکتا اور اوپر سے الزام بھی لگا دیا جی سب کچھ ہمارے خلاف تھا حکومت بھی ہمارے خلاف تھی تو ادارے بھی ہمارے خلاف تھے تو اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے خلاف تھی اس کے باوجود جو ہے ایک کامیاب جلسہ ہوا ہے لاہور کا جو تاریخ میں پہلے اس طرح کا جلسہ نہیں ہوا وہ کفایت اللہ کی چول کیا کام تھی کہ اس نے آ کے نئی چول مار دی ایک طرف کہہ رہی ہے جی جو جلسہ ہے وہ بڑا کامیاب ہوا اور بڑے طریفوں کے پل باندھ رہی تھی ساد رفیق آپ جانتے ہیں خواجہ برادران ان کے بڑے طریفوں کے پل باندھ رہی تھی انہوں نے بڑی محنت کیا تو میں بڑا خراج تحسین پیش کرتی ہوں تو ہر ایمینے جو ہے میرا وہ شعباش کا مستحق ہے ایک طرف وہ شعباش دے رہی ہے سب کو اور دوسری طرف یہ کہہ رہی ہے کہ جی اب انکوائری ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہے جس طرح کا جلسہ ہوا ہے ادھر تو ڈرامے کر رہی ہیں لیکن حقیقت تو سب کوئی پتا ہے تو یہ کہہ رہی تھی کہ جی اب پارٹی میں جزا اور سزا ہوگی اور اسے خود دیکھوں گی تو اس نے جو ہے وہ سزا دینی تھی لوگوں کو وہ سزا کیا دینی تھی یہ ہو گیا اس کے بعد اجلاس میں جو ہے وہ ستر سزائی عددار اور پارلیمنٹیرین شریک ہی نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا یہ سزا جزا دینے چلی تھی وہ اس کی میٹنگ میں ہی نہیں آئے اور اس کے بعد جب اس نے میڈیا ٹاک کی وہ پریس کونفرنس کی تو اس کے اندر لمبی لمبی چھوڑ دی جو میں نے آپ کو سنوایا ہے مطلب ایک طرف کہتی جی جلسہ کامیاب ہوئے دوسری طرف کہتی ہے جی جنہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے ان کے خلاف کاروائی ہوگی وہ کاروائی کیا ہونے ہیں وہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے ہی نہیں آئے تو یہ عجیب اس کا ذہنی توازم خراب ہے عجیب حرکتیں یہ کر رہی ہے اور اس بیچارے پہ مجھے بڑا جو ہے آپ کہیں ریم آرہا تھا سفدر بیچارے پہ وہ سفدر بیچارے کی بھی ذرا بات سن لیں اور مریم کا بھی اس کی اوپر ریسپونس دیکھ لیں آپ ذرا سن لیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں بڑھ کروں بڑھ کر کی طرح چلتا ہے کبھی یہ مسلمی والے ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں کبھی سیگورٹی پہ لگا دیتے ہیں کبھی ناروں پہ لگا دیتے ہیں کبھی پاناما میں ڈلوا چھوڑتے ہیں بندہ ایماندار بھی ہے اور بندہ تابے دار بھی ہے لیکن اگر وہ تابے دار نہیں ہیں تو وہ فارغ ہے وہ فارغ ہے تو یہ جی آپ نے سنا سفدر صاحب بیچارہ کہتا ہے کبھی میرا نام پاناما میں ڈلوا دیتے ہیں کبھی ناروں پہ لگا دیتے ہیں کبھی ڈرائیور کی سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں اور مریم کہہ رہی ہے جی بندہ ایماندار بھی ہے اور تابدار بھی ہے لیکن اگر وہ تابدار نہیں ہوگا تو پھر کسی کام کا نہیں ہے وہ بندہ فارغ ہے تو یہ اس کے آپ کہہ لیں اس کا اپینین ہے اس کے تاثرات ہیں اپنے مجازی خدا شوہر کے حوالے سے بندہ ایماندار بھی ہے اور تابدار بھی ہے تابدار نہیں ہے تو پھر بندہ فارغ جے تو وہ بیچارہ دیکھ لینا وہ کہتا جی کبھی مجھے کدھر لگا دیتے ہیں کبھی کدھر لگا دیتے ہیں اچھا خاصی عزتدار مطلب بندہ تھا نوکری تھی فوج میں کیپٹن تھا اوپر بھی جا سکتا تھا اور مریم کے ساتھ شادی کرنے کے بعد دیکھ لیں اس نے کیا آشر نشر کر کے رکھ دی ہے ایک بات بتاؤ یہاں پر ویسے تو اس کو دیکھ کے بندہ کہتا موہ نامتھا تجین پہاڑ دلتھا وہ والی بات ہے تو کہنے کا مقصد یہ تھی جو اس نے اپنے ہزبنڈ اپنے شوہر کیپٹن سفدر کا حال کی ہے نا وزیراعظم بننے کے بعد اس نے یہی حال پاکستان کا کرنا ہے خدا نہ خواستہ اگر یہ پاکستان بن گئی اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو کل پٹواری بھی جی بہت زیادہ روئے جن کو بریانی نہیں ملی وہ پھر یہ والی حرکتیں کر رہے تھے انہوں نے کھوتے ہی اپنے کندوں پر اٹھا لیے اس طرح کے وہ ڈرامے کرتے رہے ہیں کیا بولا جن چبلوں کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کے ساتھ شیئر کری دیتا ہوں آیاز صادق کے جلسے میں بتایا جا رہا یہ ہوئی ہے کئی سے آیا تھا کلپ میاں کے جو ہے نا وہ نعرےوں کے اوپر اور میاں دے گانیاں دوتے انہاں نے نا جی کڑیاں نچائیاں نے مطلب عجیب تماشا لگایا ہوا تھا یہ گالیاں پی ٹی آئی والوں کو نکالتے ہیں پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ لڑکیاں نچواتے ہیں جب درنا وغیرہ ہوا تو انہوں نے بڑی غلط زبان استعمال کی نازیبہ ان کی ادھر آپ اپنی ایک یہ ویڈیو دیکھ لیں پیچھے بینر لگاوا ہے جس کے اندر آپ کو ان کا کیا کہتے ہیں یا صادق بھی نظر آ جائے گا اور نواز شریف اس بینر پر بناوا ہے ان کے وہ گانے لگے ہیں نواز شریف کے اور ساتھ یہ ایک عورت کو نچانے میں لگے ہیں ادھر آپ کلپ دیکھ لیں پھر اس پر بات کرتے ہیں تو یہ جی آپ نے دیکھا یہ اس طرح سے انہوں نے ووٹ کو عزت دینی ہے تو میان دے نعرے لاؤ جی ہیں میان دے نعرے وجنے ہی وجنے نے یہ اس طرح سے میان دے نعرے وجنے اس طرح کے گھڑیا لوگ ہیں ایک خاتون سارے اردگرد لوگ اور اس کو نچانے میں انہوں نے وہ مطلب آپ کہہ لیں کہ ایک خاتون اس طرح کی بلائی ہوئی تھی اور یہ حرکتیں کر رہے تھے کل والے جلسے کے دوران یہ اس کا حلقہ تھا آیاز سادی کا وہاں پہ یہ تماشا چال رہا تھا اس طرح کے گندے گھڑیا گرے ہوئے یہ لوگ ہیں اور اس طرح کی یہ جو ہے نا حرکتیں وہاں پہ کرتے رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں آرہی ان لوگوں کی یہ بسے مریم نے نا صحیح بیڑا غرق کیا اس پوری نونگ لی کا وہ ستر سے زیادہ لوگ ایم اینہ ہی نہیں آئے اس کی میٹنگ کے اندر انہوں نے گھانس ہی نہیں ڈالا اور پھر آکے کہتی جی جلسہ بڑا کامیاب ہو گیا تو یہ دوستوں ساری صورتحال ہے ہم کفایت اللہ کے اس بیان کو رو رہے تھے دس لاکھ والوں کو بندہ سے پوچھے یار دس لاکھ میں زیرو کتنے ہوتے ہیں اس نے آکے کہا جی جگہ ہی چھوٹی پڑ گئی ہے جگہ ہی چھوٹی پڑ گئی ہے میں وہاں پہ دیکھ رہی تھی اتنی زیادہ جو ہے وہ عوام آگئی آپ کی کیا رائے جی نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں چینل کو سبسکرائب کریں